آپ اپنے موبائل سے فوٹو کیپچر کرتے ہوں گے یا ویڈیو شوٹ کرتے ہوں گے یا پھر انٹرنیٹ سے فوٹو یا ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہوں گے تو یہ ساری ویڈیو اور فوٹو آپ کو اپنے موبائل کی گیلری میں ملتی ہوں گی اور آج کی ہماری ویڈیو بھی گیلری کے بارے میں ہے ویسے تو ہر موبائل کی گیلری آلموسٹ سیم ہی ہوتی ہے کچھ خاص نہیں ہوتا اس میں اگر آپ بھی میری طرح اپنے موبائل کی گیلری سے بور ہو چکے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آج میں آپ کو ایک ایسا ٹرک بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنے موبائل فون کی گیلری کا نقشات بدل سکتے ہیں آپ کے موبائل فون کی گیلری اتنی زبردست اور خوبصورت ہو جائے گی کہ کوئی بھی بندہ اسے دیکھے گا وہ آپ سے ضرور کہے گا کہ بھائی یہ کیسے کیا مجھے بھی بتاؤ تو پہلے تو آپ منع کرنا کہ نہیں نہیں بھائی نہیں بعد میں دے دینا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ دل کے بہت اچھے ہو تو بھائی آج کا ویڈیو بھی بہت دھماکے دار ہونے والا ہے تو اب میں آپ کا زیادہ ڈیمیس نہیں کروں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں اس ایپ کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اسے ایزلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مزید بات کرنے سے پہلے ہکین ٹیک چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اس ایپ کو اوپن کریں گے تو اس کا انٹر فیس آپ کے سامنے کچھ اس طرح آ جائے گا اب یہاں پر جتنے بھی آپ کے مبائل میں فوٹو یا ویڈیو ہیں وہ سب آپ کو 3D میں دکھائی دیں گے لائک کچھ اس طرح اور یہ اتنے زبردست لگیں گے کہ کوئی بھی اسے دیکھے گا تو کہے گا کہ بھائی اتنا مزہ پہلے کبھی نہیں آیا کیا گیلری ہے کس طرح یہ ویڈیو 3D میں دکھائی دے رہے ہیں تو فرنس اگر آپ ان کے 3D سٹائل کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں یہاں اوپر آپ کو ایک 3D کا بٹن مل جائے گا یہاں آپ نے ایک بار کلک کرنا ہے اور پھر آپ اسے الگ الگ سٹائل میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں آپ کو اور بھی بہت سارے فیچرز مل جاتے ہیں اگر آپ بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے لیے جس یہاں پر کلک کر کے جانا ہوگا سیٹنگ میں آپ کو یہاں پر ایک یوزر انٹر فیس کا آپشن دکھائی دے گا تو یہاں آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد اوپر کی طرف آپ کو ایک بیک گراؤنڈ کا آپشن دکھائی دے گا سمپل ہے آپ یہاں کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ جائیں اپنے سمارٹ فون کی گیلری میں اور یہاں سے آپ کسی بھی فوٹو کو سلیکٹ کر لیں سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ چینج ہو چکا ہے تو اسی طرح آپ کسی بھی کلر یا کوئی بھی وال پیپر بیک گراؤنڈ میں لگا سکتے ہیں اور اپنے سمارٹ فون کی گیلری کا نقشہ اور اس کا رنگ روپ چینج کر سکتے ہیں تو فرنس امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو جلد سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو ملتے انشاءاللہ نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے تھانکس ور بوچنگ اللہ حافظ